قادموں کو مہتمی مدرسہ تعلیم الدین و ایڈیٹر تمام نامہ بیامے رب حضرت تشریف لائیں اور اپنے وائز حسنہ سے ہم سامین مصطفیز فرمائیں اس سے پہلے آنے سے پہلے ایک شعر عرض کر دوں یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا دنیا سے یہ چراغ بچھایا نہ جائے گا خود زیر گھوٹے جائے گی وہ زور آندھیا یہ ایسا پھنا درخت ہے گرایا نہ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی رسوله الكریم اللہم صلی علی محمد كل ما ذکره الذاکرون وكل ما غفلان ذکره الغافلون خال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا يستبی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا الدُنْيَا خُلِخَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِخْتُمْ لِلْآخِرَةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تُو برائے بندگی ہے یاد رکھ تُو برائے بندگی ہے یاد رکھ بحرِ سر افگندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمیندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آقر موت ہے ایک دن مرنا ہے آقر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آقر موت ہے صدرِ محترم حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب دامت برکاتوں اور مہمانِ قصوصی حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب متذیلہ العالی عزتِ معاق الہاج جناب احمد شریف صاحب ملک و ملک کی فکر رکھنے والے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مفتیان اعظام علماء افاظ اکرام احمد حضرت ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے مبارک بادی کی بات ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں انجمن شباب الاسلام کہ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انمتہ پور یہ ہر حساب سے وہ ترقی کرے دنیا بھی حساب سے اور آخرت کی حساب سے اور اس کی ترقی علم میں ہیں دنیا کے علم کو علم نہیں بولتے ہنر بولتے ہیں ڈاکٹر بننا انجینئر بننا پائلٹ بننا بزنس مین بننا لیکچلر بننا یہ سب علم نہیں ہیں ہنر ہے اصل علم ہے اللہ کو پہچاننا اللہ کو پہچان کر اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی فرما برداری کرنا اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لئے نبیوں کو بھیجا کتابوں کو بھیجا آخری میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ پر قرآن نازل کی گئی قرآن پوری انسانیت کے ہدایت کے لئے حدلل ناس و بینات من الحدہ والفرقان قرآن پوری انسانیت کے لئے ہے یہ انڈیا کی کتاب یا عربستان کی کتاب یا کسی ایک ملک کی نہیں یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لئے ہے جو بھی اس کو پڑھے گا جو بھی اس کو سمجھے گا جو بھی اس پر عمل کرے گا دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا اس کا نام ہے قرآن مجید اس میں تیس جز ہیں چار سو چالیس سے زیادہ رکو ہیں ایک سو چودہ سورے ہیں چھ ہزار چھ سو ساٹھ پر چھ کموں بیش آیتیں ہیں ہر آیت انسان کے لئے ہدایت ہے اس کے اندر احکامات ہیں اس کے اندر واقعات ہیں اس کے اندر انسان کو صحیح راہ بتایا گیا ہے اس کے اندر آخرت کے احوال ہیں عام طور پر مسلمانوں میں کیا انسانوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے خراب کام کریں گے برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے یہ جملہ مسلمان بھی ادا کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی کہتے ہیں منچ پنی چیستے سرگم لو یلتارو اور پاپن چیستے نرگم لو یلتارو قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ اچھے کام کروگے تو جنت میں جاؤگے برے کام کروگے تو جہنم میں جاؤگے مگر اچھے کام کیا ہیں برے کام کیا ہیں اس کو پہچاننا ضروری ہے اس پہچان کا نام علم ہے اس پہچان کا نام علم ہے اور یہ قرآن اور سنت سے ہمیں دیا جاتا ہے قرآن اور سنت کے ذریعے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے جو کام ہمیں اچھے سمجھے اس پر عمل کرنے لگے ایسی بات نہیں ہے اور عمل کر کے یہ سمجھ جائے کہ ہم جنتی ہیں ایسی بات نہیں ہے لا يستغی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ کی ہم الفائزون جنت والے جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں جنت والے ہی کامیاب ہیں اب جنت والے کون ہیں جو اچھے کام کرے جو قرآن کے بتائے ہوئے تریقوں پر عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تریقوں پر عمل کرے یہ اچھے کام ہیں اب عمل کرنے کے لیے معلومات کا حاصل کرنا علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے خصوصی طور پر مسلمان جب قرآن پڑھنے جاتا ہے قرآن سیکھنے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے شیطان اس کو پہتاتا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے شیطان پوری انسانیت کا دشمن ہے شیطان مسلمانوں کا دشمن ہے شیطان اجھوں کا دشمن ہے خود اللہ تبارک تعالی اپنے کلام پاک میں بار بار اس بات کی اس بات کو فرمایا اے ایمان والو اے مسلمانو شیطان شیطان کی بات مت مانو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تمہیں بہتا کر وہ تمہیں فسلا کر وہ تمہیں غریبی سے درا کر وہ تمہیں اور اور چیزوں سے درا کر اپنے راہ پر چلائے گا اپنے طریقے پر چلائے گا تم اس کے بہتاوے میں آ جاؤ گے تو وہ تمہیں جہنم تک پہنچا دے گا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے تو اکثر مسلمان شیطان کے بہتاوے میں آ کر دین کی تعلیم سے دور ہیں قرآن کی تعلیم سے دور ہیں ہزاروں میں ایک قرآن کو جانتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کو سمجھتا ہے قرآن کے تقاضی کو پوری کرتا ہے اکثریت اس سے خود واقف ہوں وقت نکال کر روزانہ علماء کی صحبت میں مشاہد کی صحبت میں عیرمہ حضرات کی صحبت میں بیٹھ دس منٹ پندرہ منٹ روزانہ قرآن سیکھیں گے تعلیمات نبوی سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لئے دین پر چلنا آسان ہوگا شیطان کے شرور سے بچنا آسان ہوگا اور دنیا میں بھی ہم لوگ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی رضا دلائے گا یہ انجمن شباب الاسلام انہوں نے انانتہ پور میں اس بات یہ بات تیع کر لی کہ ان انانتہ پور کی نئی نسل کو ہم دین سے واقف کرائیں گے آج ہمارے بچوں کو دیکھ دوسری زبانے اور دوسرے علوم کو حاصل کر رہے ہیں اور اچھے محنت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ہمارے سیون کے بچوں کو کھڑائیے ہمارے یعین کے بچوں کو کھڑائیے ہمارے یلکی جی یو کیجی کے بچوں کو کھڑائیے ان لوگوں کو دین کے معلومات بہت کم ہے کلمے تک نہیں جانتے پاس تک نہیں جانتے اللہ اور رسول کے ناموں تک کا علم ان کو نہیں ہے ہمارے کالیج کے پڑھنے والے بچوں کو قرآن کیا ہے یہ معلوم نہیں تو انجمن شباب الاسلام اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ جگہ جگہ مکتب خائم کر کے یعنی پاتہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے بچوں کو قرآن سے واقع کرائیں بچوں کو دینیان سے واقع کرائیں بچوں کو اسلامیان سے واقع کرائیں کیونکہ میرے بھائیوں اور دوستوں میرے ماں اور بہنوں بچوں بچوں کے لیے اسلام کا جاننا بہت ضروری ہے اگر یہ بچے اب اسلام کو نہیں جانیں گے دین کو نہیں جانیں گے تو کل بڑے ہو کر یہ اسلام پر کیا چریں گے ہمارے بہت بڑے عالم دین جو اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں حضرت مولانا اب الحسن آگی نربی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ بچے ہمارے مستقبل ہیں اگر ہماری مساجد آباد ہوں ہمارے مساجدوں کو مسلی ملیں تو ان بچوں کو مکتب میں بھیجو یہ قرآن سے واقف ہوں تو مساجد آباد ہوں مساجد کو مسلی ملیں اس لیے جب آپس میں ملیں تو سلام کریں سلام کر ہمارے دمیان سے ختم ہو چکا ہے نہ بچے بڑوں کو سلام کر رہے نہ بڑے یہ اہم سبق اسلام کا کہ ہم آپس میں سلام کو پھیلائیں اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ بولے اور ہر کام کے آخیر میں الحمدلل بولے اور پانچوں وقت پابندی سے بچوں کو نماز کی تاقید کریں تمام لیڈیز گھروں میں نماز پڑھیں آج مساجد ویران ہیں ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا مساجد آجشان بنانا کمال نہیں مساجد کو آباد کرنا کمال مساجد کو لائٹنگ سے آباد نہیں کیا جائے مساجد کو سیانوں سے آباد نہیں کیا جائے مساجد آباد ہوئے مسلحوں سے اس لیے مرد حضرات کو تاقیت کی جاتی ہے کہ نماز مسجد میں عطا کریں مساجد خانی ہیں مساجد کے آباد ہمارے کاروبار کے آباد ہے مساجد کے آباد ہمارے مکانوں کے آباد ہے مساجد کے آباد ہماری تجارت کے آباد ہے مساجد کے آباد ہماری زندگیوں کے آباد ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمارے گھر بھی رام ہو جائیں گے ہمارے کاروباروں میں نقصان ہوگا ہماری آپس کی محبت ہتم ہو جائے گی اللہ کی اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس لئے بھاگی اور دوستوں ماں اور بہنوں نماز کی پابندی کریں خصوصی طور پر پانچوں نمازوں کا احتمام کرنا فرض ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے نماز کی حادث ڈالو جب دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑے تو مارکے نماز پڑھاؤ میرے بھاگی اور دوستوں فضل کی نماز کی حادث کیا ہے فضل نمازوں کی حادث کیا ہے بس تھوڑی دیر میں بات ختم نماز آج ہم ہر چیز میں پہل ہیں نماز میں پیچھے ہیں نماز کے بارے میں کیا بولتے آپ مسلمان کیا ہو بھئی نماز کو آتے نہیں ہیں تمہیں ارے کیا آتے حضرت جنگے اب بچ کیا جاتے نوجوانوں کو پوچھو کیا آتے حضرت بڑے ہزمیاں پڑھڑے تے نماز بڑے ہزمیاں کو بولو حضرت آنت بولتوں ہوں گھٹنے میں دردے کمر میں درد آسکت تو نہیں اب کسے تو بھی ذرا نماز کے بارے میں سمجھ آ گیا گھر میں کون بھی سنتے نہیں ہے بڑے ازمی بڑا گھر میں بڑھ کو تنگ کرداتے بہر جاؤ جی کہ تو انہوں نے کیا کردہ گا تو کیا بھی راستہ ہاتھا نہیں یہ حالت ہو گئی ہماری نماز کے بارے میں پوچھے تو کیا بولتے زہر اثر بسر گیا زہر اثر بسر گیا مغرب کا کچھ پتا نہیں عشان میں میں نشے میں تھا فضر کو میں اٹھا نہیں یہ مردوانے بولتے سو کام لیڈیز کیا بول رہی زہر اثر کامہ میں تھے زہر اثر کامہ میں تھے مغرب پکوانہ میں تھے عشان تھلانے میں تھے فضر سونے میں تھے نماز پوری نماز ہماری غائب ہوگی ہے پوری دنیا اور حکرت کا بیس بنیاد نماز ہے نماز ہماری زندگیوں میں نہیں جس لئے نمازوں کی پابندی کریں خصوصی طور پر فضر کی نماز بڑی اہم نماز ہے جو مسلمان فضر کی نماز چھوڑ کر سوتا ہے اس کے کام میں شیطان موتتا ہے شیطان پشاپ کرتا ہے آج ہمارے بیچے کن زہن کیوں ہیں اس گلوں میں ہر سبزیکٹ میں پیچھے انگلیش میڈیم پڑھا رہے ہیں پندرہ پندرہ سو فیز دے کر انگلیش میڈیم پڑھا رہے ہیں مگر کیا بچے کو چڑھتا نہیں وہ فیز پابندی سے دیتے ہیں انگلیزہ میاں کیا کڑھتے بولے تو دالا دی فرسٹ رینگ سیکنڈ رینگ یہاں دیکھیں تو کیا بھی آتا نہیں ایک بچہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے کے واسطے سیون پڑھ کو آیا اسے ٹیسٹنگ میں اے بی سی ڈی لکھائے نارائنہ میں پڑھ کے آیا اے بی سی ڈی لکھ سکا نہیں یہ حالت میں کن سائے نہیں کی تو اس لئے نمازوں کی پابندی کریں اپنے زندگی کے اندر تبدیل ہی لائیں علماء کی صحبت میں رہیں علماء کے ساتھ اٹھنا پیٹنا رکھیں اپنے بچوں کو علماء کے خدمت میں لے جائیں علماء کا احترام کرائیں اور بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم نے ان کو تعلیم ڈیسپلین اخلاقیات کی تعلیم نہیں دی مراتب نہیں بتائے بڑوں کے چھوٹوں کے مرتبے نہیں بتائے اس لئے یہ تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے پروگرامات بہت سے ہیں ہمارے پاس اور بڑے بڑے علماء اور مشایق ہیں ان سب کی بات ہمیں سننا ہے تو برحال کچھ ترقیبی بات تھی جو کہہ دی گئی ان پر غور کیجئے اور ان پر عمل کیجئے اور ایک شروعات کیجئے اور اپنے گھروں میں ایک ٹائم ڈیبل بنا کر رکھئے جب کسی کے گھر میں دسویں کا بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کے لئے ایک ٹائم ڈیبل بنایا جاتا ہے اس ٹائم کے اوپر چلا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک ٹائم ڈیبل بنایئے ہماری دین دنیا کس طرح ہو روزانہ بچہ جو سی کے اس پر عمل کرائیے خود بھی عمل کیجئے اللہ سے مانتے رہیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شیطان آنے دیتا نہیں شیطان کے وسوسوں میں آگئے نماز میں دل لگتا نہیں مجید کو گئے تو کیسا کیسا کی چھتا واضبیانہ کو جانے دل بولتا نہیں لیڈیس تعلیمات میں آتی نہیں اس کے لئے ہمارے مشائق ہمارے علماء فرماتے ہیں سبے شام مغرب اور فجر کے بعد دلدس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے اللہ تبارک و تعالی شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا شیطانی وسوس سے ہماری حفاظت فرمائے گا الگرز ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کے حسنا اگزائی کریں اور ہر باپ ذمہ دار بن کر جیسا اپنے بچے کو وقت نکال کر وہ اسکل کو چھوڑ کر آتا ہے ہر ماں اپنے گھر میں بچے کا ہومبر کرا دی ہے اگر کسی سبزیکٹ میں وہ کمزور ہے تو ٹیوشن رکھاتے ہیں اسی طریقے سے ہر باپ ہر دادا ہر نانا ہر نانی ہر امی بچوں کے دین کا خیال رکھیں اس کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجیں اور مکتب میں جو سیتا ہے اس پر عمل کرائیں انشاءاللہ چند دلوں کے اندر مسلمانوں کے درمیان ایک انخلاب آ جائے گا ہر طرف دینداری ہوگی ہر گھر میں نور ہوگا ہر گھر میں روحانیت ہوگی پھر اسلام کا بول بالا ہوگا لوگ اسلام کی خدر کریں گے اسلام کو قبول کریں گے اسلام کا احترام کریں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام کو دین کو سیکھنے اور دین پر عمل کرنے اور دین کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سبحانہ رب کا رب العزت عمہ سفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ جب بلہ